پختونوں کی جو شکایات ہے اور اس کا ابھی تک ازالہ نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے میں نے بات کی میں نے چند پوائنٹس اٹھائے کہ بی بی سی میں جو رانہ سنہ اولا کا بیان آیا جس میں اس نے کہا تھا کہ پختون پاکٹ جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ ہم کاروائی کریں گے اور اس سے دو سال پہلی بھی آپ کو اگر یاد ہو کہ برطانوی جریدے میں خبر آئی تھی رانہ سنہ اولا کا انٹرویو تھا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہیں وہاں پہ ہم اپریشن کریں گے میں نے اس نکتے کو اٹھائے اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر دشتگردی کی جنگ جیتنا ہے تو آپ سب کو متحد ہونا ہوگا کسی کے اگر شکایات ہے تو ان کا ازالہ کرنا ہوگا جب پمپلٹ شائع ہو رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی تو یہ ہیٹ لیٹریچر کی زمرے میں آتے ہیں اس کے قلاب پنجاب حکومت نے کاروائی کیوں نہیں کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا یہ بات میں نہیں کر رہا یہ خود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ریپورٹ میں ہے اس کا جو عب دیا جائے اور رانہ سنہ اولا کی جو پختونوں کے عوالی سے بیانات ہیں یہ بھی ہیٹ سپیس کے زمرے میں آتے ہیں اس کی خلاب کاروائی کی جائے میری تقریح ختم ہوتی ہے سپیکر صاحب آپ نے دیکھا کہ مجھے پہلی منٹ میں دو تین دفعہ انہوں نے ٹھوکا پھر اگلی منٹ میں مجھے بار بار ٹھوکا اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے لیکن جب اپوزیشن نے احتجاج کیا تو اس کے بعد سپیکر صاحب نے مجھے بات یہ بات ہے جو میں نے کی یہ کمپلیٹ کرنے دی پھر اس کے بعد میاد جاوید لطیر صاحب حکومت کی طرف سے اٹھتے ہیں اور اس کو جتنا ٹائم ملا وہ بھی آپ نے دیکھا اور اس نے عمران خان کے حوالے سے میرے حوالے سے پختونوں کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس نے غداری کے فتوی بھی لگا دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اخلاقی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سپیکر صاحب اپوزیشن کو موقع دیتے کہ ہم جواب دیتے کہ ہم جواب دے سکتے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا پھر اس کے بعد جیسے ہم نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا اور آپ کے کیمرو نے ریکارڈ کیا ہوگا کہ جیسے ہم ہمیشہ کسی پروگرام سے نکلتے ہیں یا کسی سیشن سے نکلتے ہیں میں نکل رہا ہوں مجھے میاد جیوی لطی صاحب پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو غدار نہیں کہا آپ کی لیڈر کو غدار کا اور اس کے ساتھ گالی دی جو کہ آپ کی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ نکالیں گے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی گالیا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی لیڈر کو غدار کا میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کی جیسے کیوں ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دپا جب سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کے چار ممبر پارلیمنٹ نے کس قسم کی گالیاں دیتے اور خواتین کو کن کن ناموں سے پکارا تھا وہ آپ کو ابھی تک یاد ہوگا لیکن اب جب پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم نے اپنے پختونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی بات کر دی اور ہم نے ان کو آئینہ دکھایا ان کی ناکامی کا ذکر کیا تو یہ پھر گالی پوتر آئے میں دو تین مطالبات بھی کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جلدہ جل یہ جو اس پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ماضی میں سپریم کورٹ پہ حملہ اور ہوئے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹرین پہ حملہ اور ہوئے اور آج غداری کا فتوہ لگا کے لوگوں کو اشتعال دلا کے اور مختلف قسم کے تاس سبانہ گفتگو کر کے اور پھر باہر گالیا دینا عمران خان نصب میرا لیڈر ہے میرا فخر ہے پوری پاکستان کی عزت ہے پوری پاکستان کا نام اس نے دنیا میں روشن کیا ہے اور اس جیسے بننے جب عمران خان کو پکارتے ہیں تو میں ان سے پودھنا چاہتا ہوں تو میں ان سے پودھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ عمران خان کے آوالے سے جب بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی انہیں کہے گرچ تلبگار بہت ہے اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے تو اس طرح کی عمران خان کے بارے میں اس قسم کے اور میرے قائد کے بارے میں اس قسم کے لیڈی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہم نے سنا لیکن پارلیمنٹ کے باہر آتے ہوئے آپ مجھے آواز بھی دو اور کہو کہ تمہیں غددار نہیں کا تمہاری لیڈر کو کارسات میں گالی دو تو یہ چیزیں نہیں چلے گی لہٰذا حکومت کو اپنے روئیے بدلنے ہوں گے پانامہ کا جو میں فیصلہ آنے والا ہے لیکن پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کو سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے اقدامات کے جائے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی حملہ اور ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی حملہ اور ہوتے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جب جسٹس فائز عیسیٰ کی ریپورٹ ان کے خلاف آئی انہوں نے چودری نصار کی پریس کانفرنس آپ نے سنی کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے غصے کائزار کیا جب این ایک سو بائیس کا فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا تو آپ نے اپنے ٹیو پروگراموں میں دیکھا کہ کس طرح جج کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بوکلاہٹ ہے اصل میں سٹریٹ ڈیپارمنٹ کی ریپورٹ آگئے کہ دس ملین ڈالر پاکستان سے ملین لانڈرنگ ہوتی ہے اس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جو ملین لانڈرنگ کرنے والا ہے وہ وزیر خزانہ جس کے لئے ملین لانڈرنگ کرتا تھا وہ وزیر آزم جس کے ترو کرتا تھا وہ وائس پریزیڈنٹ آف سٹیٹ بینک تو جب اب یہ ساری چیزیں کل رہی ہیں ان کی ناکامی سامنے آ رہی ہیں ان کی کرپشن کا فیصلہ آنے والا ہے پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے تو اس قسم کیاتکنڈی استعمال کرنے ہیں لہٰذا ہم آپ پیل کرتے ہیں کہ اس کی سیکیورٹ کو یقینی بنایا جائے اور یہ جو لہج استعمال کرتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں میں نہیں کہوں گا آپ میڈیا والے سارے جو میڈیا لابی میں بیٹھ کے آپ نے پچھنے سیشن میں بینکہ گمتگو سنی آج بھی آپ نے سنی ہوگی اور باہر نکلتے ہوئے بھی سنی ہوگی تو انتہائے افسوس کی بات ہے ان کو اپنے روائے بدلنے ہوں گے اور سپیکر جو ہے سپیکر سے بھی میں کہوں گا آج جو ڈیوڈی سپیکر جس طرح کے نون کا جیالہ بیٹھا تھا میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بہترین انداز میں تحقیقات کریں جس طرح کے پارلیمنٹیرین جو ہے یہ نون کے جو گالم گلوچ اور جو لے جی اللہ کی قسم میں نے اس قسم کے جملے اس قسم کے گالیاں جو یہ جو بولتے آپ احران رہ جاؤ گے مطبق کہاں کہاں سے تربیت کی بات ہمیں کی آپ نے دیکھا تقریب میں بھی کہا کہ تربیت اگر تربیت آپ کے ٹک ہوئی ہوتی تو اس قسم کے لئے جی استعمال کرتے مطبق یہ لے جائے آپ کے ایسی گالیاں ایسی گالیاں کہ آپ احران رہنا جاؤ گے خواتین کو جو نازیبہ اشارہ ان کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ چیزیں بدلنے ہوگے اب اس مرتبہ سپیکر صاحب کو ایکشن لینے ہوگا اس کی تقریقات کرنے ہوگے اور جو غداری کی فتوی لے کے آتے ہیں جو تعصب لے کے آتے ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے سپیکر نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں روکا پھر اس کے بعد جو باہر ہوا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان چیزوں کی اوپر میرے خیال سے اب تھوڑے سے پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کو عابد شیر علی کے بیانات پر آپ کے سامنے جس طرح تو ایوان کے اندر کے لڑائی اب بہار آکے مراد سعید کا کہنا تھا کہ میں نے چند پوائنٹ اٹھائے جس پر نون لیگے اشتیال میں آگئے میا جاوید نے ہم پر غداری کے فتوے لگا دی ان کا مزید کہنا تھا کہ بات شروع میا جاوید نے کی انہوں نے گالم گلوچ کی انہوں نے عمران خان کو غدار کہا ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ سپیکر صاحب کو ایکشن لینا ہوگا کاروائی کرنا ہوگی